مرمزد پرنٹ پایا ہے پ dose سورت مرمزد پس would why ان دونوں پائپز کی پہنچ کی طرف گھڑے کے ساتھ خونسا پائپ یہ لگائیں یاد ہمارا ہے اسکو چیک کر ریا ہے اس کا اندر ہاں ہاں گا اگر یہ چلا جائے گا اس کا اندر ہاں سے آرام یہ تو اس کے اندر ہاں چیک کر رائے ہیں اس کے اندر ہاں چیک کر رہے ہیں یہاں هاں جاتا ہے یا نہیں جاتا وہ دیکھیں وہ اندر جا کے بیٹ گیا ہے ہم سے خیر اس کو نکال لیتے ہیں یہ لوگیں اس میں اُبید تو ہے مجھے کہ ان چلے اس میں ایزی لیے چلے جائیں گے تو اس کے مطابق ہم لوگ سائز جائے اس کے دن سراہ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ایک اور سوچی آرہی ہے کہ ہم لوگ اس پائپ کو جائے اس میں اس کے اندر رکھیں اس پائپ کو بڑے والے کے لئے اس پائپ کو رکھیں رکھیں چیک کریں کہ آیا یہ اس میں آرام سے گھو سکتے ہیں یا نہیں گھو سکتے ہیں یہ جو ہے ماشاءاللہ سے اس کا سائز دیکھ لیں کہ تب بڑا ہو گئی ہے فل ماشاءاللہ ڈرٹ ہو گئے اب یہ نیچے بھاگ جائے گے اس لئے اس کو زیادہ نہیں چھوڑیں گے تو ابھی میرا خیال ہے کہ اس کے حساب سے ہم لوگ سراہ کر لیتے ہیں کہ مٹکے گندر جتے جائے میں آئیے اور باقی اس کو اندر رکھتے ہیں تک کہ چیک کرتے ہیں کہ یہ اس کے اندر چاہتے ہیں یا نہیں جاتے باقی یہ بھی چیک کرنا پڑے گا گھڑے میں یہ پائپ پورا آتا ہے یا نہیں آتا گھڑے کے حساب سے بھی اس کو دیکھنا پڑے گا بھی ہمیں خیر بس آج چیزیں کر لیتے ہیں بھی ان کے معاملات دیکھ لیتے ہیں یہ چیک تو کرنے آگئے اس کو امید تو ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ لوگ جو انس کے اندر جائیں گے آئیں گے کیونکہ ان کا سائز بہت بڑا ہوگی اس وجہ سے یہ بڑا پائپ ہم لوگوں نے چوز کی ہے تو بس پہ میں بیس فراہ کرتا ہوں گھڑے میں اور انشاءاللہ ان کو لگاتے ہیں مٹی ڈال دیتے ہیں ڈال کے ابھی پھیلا دیں گے ساری مٹی ابھی میں فریش مٹی لے کے ہوں کیونکہ آج ان کا پورا سیٹ اپ کرنا ہے تو اس وجہ سے ساری چیزوں جنب وہ زبردست طریقے سے ہم لوگ کریں گے نئی تازہ فریش مٹی ہو جائے گی ان کے لئے بڑی گھڑا چڑھا جو بھی ہوں گے معاملات واقعہ آپ کو دکھاتے رہیں گے تو ابھی یہ مٹی میں پھیلا رہا ہوں ٹھیک ہے پھیلا کے تو پھر ان کا ہم لوگ ریاکشن بھی دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں ادھر کیا نہیں کرتے ابھی اچھی طریقے سے ان کو پھیلا لیتے ہیں کیونکہ جب بھی تازہ فریش مٹی دے رہے تو بڑا خوش ہوتے ہیں اس میں بلکل ساف ستری مٹی ہوتی ہے کوئی اس میں یہ ان کا یورین وغیرہ یا کچھ اور فیسز وغیرہ نہیں ہوتی تو بڑا انچوائے کرتے ہیں اس کو باقی ان کے پاس اتنی زیادہ مٹی کا جگہ ہے نہیں ہمارے پاس اس لئے میں ان کی یہ مٹی چینج کرتا ہے تاکہ ان کو زیادہ تکلیف نہ رہے اور ہم ان کو بیس سے بیسٹ انوارمنٹ دینے ہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنے فل بیسٹ انوارمنٹ میں رہیں گندگی ان کے نیچے نہ ہو جیسے گندگی تھوڑی سی بھی ہوتی ہے تو وہ فوراں ہم لوگ چینج کر دیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ ان کا صورتحال ہے تو ابھی ان کی مٹی انشاءاللہ ہوگی ہے تاکہ ان کے باس آپ کو ریکشن دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے اس چیز کو انچوائے کرتے ہیں کتنا یہ در پر در اس میں کھیلتے ہیں یہ دیکھتے ہیں باس آبائی بھی شروع کر دی اس نے آتے ساتھ ہی تو یہ کھدائی کا کام ہے میں نے یہ فوراں مٹی تازہ رکھتا شروع کر دیتے ہیں اب یہ اس کے اندر سے کوئی پتہ شاتے نہیں کر رہے ہیں وہ دیکھیں وہ کھانے لگی ہے بس یہ ان کے کام چلتے رہیں گے آپ دیکھتے رہیں بس ابھی اس کو انجوائے کریں گے اس کو انجوائے کریں گے یہ جو ہیں ابھی ان کو ڈالتے ہیں پالکی جو میں آج گراؤنڈی سے تازہ پالک لکے ہوں تو یہ ان کو ڈالتے ہیں ابھی اس لئے ان کے لئے آج جانس ہے گراؤنڈ سے فریش ابھی ابھی تازہ گانس توڑ کے میں لکے ہوں یہ پالک ہو جارا ہے جو لگ جاتی ہے تو بس یہ ابھی کھائیں کہ آپ ان کا ریاکشن دیکھیں کھانے کا اور واقعی ان کا ابھی جو ہے یہ گھڑا رکھنے لگے ابھی یہ رادہ بنایا ہے کہ ابھی اس میں یہ پائپ نہیں فکس کرتے ابھی دیکھیں کہ آئے یہ اس کے اندر جال سکتے ہیں یہ نہیں جال سکتے جو بھی معاملات ہیں پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے ہم نے پائپ لگھانا یا نہیں لگھانا تو ابھی پائپ یہ گھڑا جانا ہے اس کو ادھر رکھ دی ہے ٹھیک ہے اور اس کے سائد پہ یہ دو پتھر ہیں یہ رکھ دی ہے تاکہ یہ جو ہے وہ گیرین اپنی جگہ سے یہ یہ ادھر رکھ دیں گے یہ ہو گیا اس سائد پہ یہ ہوگی اس سائد پہ اب امید انشاءاللہ یہ ہلے گی نہیں اور ہمیں پتہ چل جائے گا انہوں نے تجھ جانا یا نہیں جانا جو بھی معاملات ہیں انشاءاللہ بڑی آسانی سے اب ان کے پتہ چل جائیں گے کھانا ان کو کافی زیادہ دے دی ہے میں نے کانٹر ٹی میں یہ ابھی میں توڑ کے لے کے آئے ہوں یہ بازار سے میں لے گئے تو سارے خراب ہوگی ابھی میں یہ پچھا گراؤن ہے ہمارے وہاں سے کھوڑ کے بھی یہ تازہ فریش لے کے آئے ان کے لئے تو یہ مچ لگ گھڑا بڑا پیرا لگ رہا ہے اس میں لگا ہوا ابھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ خدا ہی کرنے کی ان کی عادت نہیں ختم ہوتی یہ ساری آدھ ہی زیادہ مٹی تو یہ نیچے گراتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں یہ گھڑے میں نہ آگے تو ہم پائپ لگا ہا کے ان کے لئے ایک سرنگسی بنا آتیں گے پائپ لانے کا مقصد یہی تھا کہ سرنگسی ان کی بان جائے گی خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے موڑی پیاملی پیامل کنید میں بایر ہے ایک ہے کہ دوسرے دونوں ہی اندر چلے گئے ہیں یہ تو ہمارا پروشیر کامیاب ہو گیا اس میں ابا ہم نے پائپ نہیں لگائیں گئے کیونکہ یہ دونوں سے چلے گئے ہیں ماشاءاللہ دونے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں دونے یہاں کیا زبدست بزارہ ہے دیکھیں کتنے زبدست یہی چیز ہمیں چاہ رہے تھے کہ یہ ایسا کہہ رہے ہیں اندر دیکھیں کہ ہم مزے سے مو نکال کر رہے ہیں ہم سے دونے اندر سکون سے بیٹھ رہے ہیں اچھا یہ گھڑا اس سے رکھتے ہیں مقصد یہ کہ اندر ہمیں سپیس زیادہ مل جائے ان کے لئے کھلا سپیس ہو ان کے لئے کھلا کو یہ بچے دیں گے تو اس پیس ہماری زبدست ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اندر بیٹھ ہوئے کتنے پیارے لگرے اس کو باہر بلاتے ہیں ابھی یہ پتے کا نارش جاتے ہیں اوہ یا زبدست فیمل بھی اندر سے دیکھ رہی ہے مجھے بھی دو لیکن وہ باہر آئے گی تو ہم اس کو دیں گے خلال تو ہم اس کو دیں گے یہ کھائے ابھی ہے لیکن اس کا میں خاص ہے دل نہیں کہہ رہا واپس اندر جا رہا ہے اپنی فیمل کے پاس فیمل اندر بیٹھ ہی یہ فیمل نہیں نہ آئی پائے ابھی یہ مرخواہ سے واپس یہ بھی اندر ہی چلا جائے گا لیکن یہ گود نیوز مل گئی ہمیں کہ ماشاءاللہ یہ اندر جان لگے ہیں تو ابھی امید ہے کہ یہ بیٹنگ بہت دیکھ لیں گے ابھی دیکھتے ہیں اوہ 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 دیکھیں یہ کتے آرام سے چلا گئے زبردست چلیں اس ویڈیو کو یہاں پہ ہی کمپیٹ کرتے ہیں امید کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گا اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے جانب کو سبسکرائب کریں اور شکریہ